روایت ہے نبید بن آسم یہودی اور اس کی بیٹھیوں نے نبی اپاک علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا جس کا اثر نبی اپاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر نمودار ہوا لیکن آپ کے قلب اور عقل اور اعتقاد پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا چند روز کے بعد زبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نے آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلان کونے میں ایک پتھر کے نیچے دوا دیا گیا ہے نبی اپاک علیہ السلام نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے کونے کا پانی نکال کر جب پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برابط ہوئی اس پر پیارے اپاک علیہ السلام کے وہیں مبارک جو کنگی سے ٹوٹے تھے اور کنگی شریف کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانیں اور ایک ڈوڑ یا کمان کا چلا جس میں گیارہ گرے لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتھلا جس میں گیارہ سوئیاں چوبوئی ہوئی تھی یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب نبی اپاک علیہ السلام کی خدمت میں لائی گیا اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں کل اعوذ برب الفلک اور کل اعوذ برب الناس یہ نازل ہوئی ان دونوں صورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں اور ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ جو تھی وہ کھلتی جاتی یہاں تک کہ سب گرے کھل گئیں اور نبی اپاک علیہ السلام بلکل شفایاب ہو گئے پھر یہ جادو کا جو سامان تھا سارا وہ زیر زمین دفن کر دیا گیا اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ تعویزات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کرنا ہو جائز ہیں اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرے لگا کر قرآنی آیات اور اسمائے الہی پڑھ کر پھونک مارنا یہ بھی جائز ہے جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ جب نبی اپاک علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر مریض پر دب فرما دیا کرتے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں بخاری اور مسلم کی حدیث کہ نبی اپاک علیہ السلام رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل میرے آقا تین بار فرماتے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دونوں صورتیں جن شیعتین نظر بد اور آسیب تمام امراض خصوصا جادو تونے کا مجرب علاج ہیں ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھوک ماریں مریض کو کھلائیں پلائیں انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصا جادو دفع ہو جائے گا اور مریض شفایاب ہو جائے گا اسی طرح قرآن پاک کی دوسری بہت ساری صورتوں کے خصوصی فوائد ہیں جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے اور اے میرے میچے اسلامی بھائیوں قرآن پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے شفا مل جاتی ہے بیماری مرض وغیرہ ہو تو وہاں دور ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور رزق حلال پر کاربند ہو اور نمازوں کی پابندی کیجئے حلال روزی صرف حلال روزی کمائیے اور کھائیے انشاءاللہ یہ پڑھ کر جب بھی مریض پر دم کریں گے یا مریض خود اپنے اوپر دم کرے گا تو انشاءاللہ برکت ملے گی اللہ کریم سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو فیضان قرآن نصیب فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ